بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امیدہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں بھی خیریہ سے ہوں تو آج ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں سنگاپوری رائس تو سنگاپوری رائس کے لیے پہلا سٹیپ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چکن کو ریڈ ساؤس میں بنانا تو اس کے لیے میں جو چیزیں درکار ہیں یا چاہیے وہ میں آپ کو بتا داتا ہم سب سے پہلے ہم لیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون ٹوپاٹو کیچپ دو سے آدھا چمچ یعنی ڈھائی ٹی سپون جو ہم شوبر لیں گے دو ٹیبل سپون ہم سویا ساؤس لیں گے ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون گرلک چاکی آوا لیں گے چگر ہم لیں گے ڈیڑھ سو گرام سینے کا پیس ہے اس کو ہم نے چھوٹے کیوبز میں کٹا ہوا ہے اس کے بعد ہم لیں گے ڈیڑھ ٹیبل سپون آنین چاپ کیا ہوا دو ٹیبل سپون سرکہ لیں گے اور ہاف ٹی سپون کٹی مرچ ہاف ٹی سپون لیمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پی سیوی اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑ اصا کم ہم نے پریگانو لیا ہے تو چلتے ہیں اس کی چکن کی ساؤس تیار کرتے ہیں تو اس میں چکن کو پکاتے ہیں اس کے بعد ہم نیچ سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے سینا پوری رائز کا تو آئیں چلتے ہیں یہ ساؤس تیار کرنے مجھے ہم نے فلیم آم کر لیا ہے اور اپنا سپن جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اس میں ہم دالیں گے ایک ٹیبل سپون آئی پیوز پیوز سمٹا ہوئل جو گرم ہو رہا جیسے گرم ہوتا تو ہم اس میں سب سے پہلے گارلک ڈالیں ٹھیک گئی گارلک کو سوٹے ہو نیتے دی ہم اس میں half teaspoon گارلک کا ڈال دیں میری گا ملی بیو ری ڈال دیں ملنے پڑھیں ملنے پڑھیں ملنے پڑھیں ملنے پڑھیں ملنے پڑھیں ملنے پڑھیں گارلک کا ملنے پڑھیں بھرنگی بشماللہ ہاتے ہیں صڑنا oshop اٹھ کم شمال اور کھم ہمارا چکن کے ساتھ بھی اپنا جو ہے نا کڑوا پنگ ختم کر چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے کیا ساتھ ہمارا چار ساتھ چار ساتھ بھی کلمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارا امہ ہمارا پہنگان کو اس اور ہمارا nouvelle ڈالیں گے سوز تیار کرنے اب اس میں تمام سپائسی جو ہے وہ ایڈ کریں گے بسم اللہ اللہ شوگر ایڈ کریں گے شوگر ایڈ کریں گے پورنٹ پہ جب تیار ہو جنے گا تو پھر ہم اس میں سوز تیار کریں گے ہم اس میں اس کو دس منٹ کے لیے پکاتے ہیں یہ رہتے بیبرز ہمارا چکن جو اپتیار ہو چکا ہے سوز بیبرز کو ریڈی ہو گئی اور چکن بھی گل چکا ہے اب ہم اسے اتار لیتے ہیں اور شائٹر کر دیتے ہیں اور نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں جی بیبرز جی بیبرز اب ہم نیکس ٹپ کی طرف آتے ہیں سنگاپوری رائس کی تو اس کے لیے ہم نے نوڈل پہلے سے پچاس کرام لے کے ہم نے نوڈل جو ہے وہ وائل کر لیے ہیں وائل کر کے ان کو ٹھنڈا کر لیا ہے اس میں اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک چھوٹا بلکل چھوٹا پیاز جو ہے وہ اس طرح جولین کاٹ کے رکھا ہے ہم نے ٹھیک ہے جی ایک چھوٹی شملا میں جو ہم نے وہ بھی جولین کاٹ کے رکھ لیا ہے اسی طرح تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے وہ بند گوبی بھی جولین کاٹ کے رکھا ہے اور ایک چھوٹا پیاز جو ہے گازر کا وہ بھی ہم نے یہ دیکھے جولین کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ادھرگ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اسے بھی ہم نے جولین کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے بھی یہ ہے اور ساتھ میں گارلک ہے ہاف ٹی سپون سوٹے کرنے کے لیے اور ایک ٹیبل سپون گرین چلی ہم نے بریڈ بریڈ کاٹ کے رکھا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے سویا سوس لی ہے جو آئل لی ہے ایک ٹیبل سپون سوتے کرنے کے لیے یہ ہم نے انڈا جو ہے ایک عدد دیا جو سوتے کر کے ہم نے اس کو بلکل بریگ بری جو ہے وہ کریش کر لیا تو یہ ہم گارنش کے لیے اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اس ٹیپ کی طرح اس کو بڑھانے کے لیے جو بیورز ہم نے فلیم آن کر لیا اب ہم رکھتے ہیں گڑائی گرم ہونے کے لیے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے ٹھیک ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سپونے دلوںに پھر گھرگیاں جو ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہوتا ہے تھوڑا سا تیز کر دیا جیسے ہمارا گرلک ساتے ہوتا ہیں تو ہم اس میں جینجر اور گرین چیلی جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس سے یہ ہے کہ جب تھوڑی سی سوتے ہوتی ہے تو اس کا روما جو ہے بہت بہتری جو ہے وہ نکالتا ہے یہ لے گرلی ڈالا جینجر بسم اللہ ساتھ میں ہمڈا جائیں گے گرین چیلی اب ہمیں ایک کریں گے اس کے ساتھ بند ہوگی اید ہمڈے سکے اس میں کھائیں مریو چیخش بوارے شاہر طناب دہنے ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں شملہ منٹ جو ہم نے کاٹ کر رکھی تھی بسم اللہ ہم اسے تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سپیکڈی جو ہم نے اپنی گوائل کر کے رکھئے وہ ہائل کریں گے اس کے بعد ہم سپائیسی حامل کریں گے اس میں کیلئی بشماللہ یہ جب اللہ ہے تکریباً سوٹے ہو جکی ہے اب ان اس میں اس میں جب کی بائل کی بھی ایڈ کریں گے اس میں لائے را ہمانے کیا جی بے بس یہ ہم نے آدھا چمچ کالی مرچ آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ کبری مرچ یہی سپیسی کے لئے یہ ہم آدھ کرنا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہ ڈالچ میں آدھ کریں گے ہم نے اس کا ش Pixک پوچک فراشا جی بہت سازٹ موسیقی 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 اور دو ٹیبل سپون ٹیمٹو کیچپ سی ان کو مش کر کے ہم نے اس بوتل میں ڈال لیا تو اوپر سے ہم اس کا گارنش کریں گے پہلے ہم ڈالیں گے نیچے چاول بسم اللہ بسم اللہ چاول کی ایک لیٹ جو ہم نے ڈالیں گے چکن جو ہم نے ڈیٹ سوچ میں تیار کیا ہوا بسم اللہ اب اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اس پیٹی تیار کیا ہے ویجٹیبر میں اب اس کی ایڈم یہ ہے بشماللہ بشماللہ اب ہم پھر اس پہ ہلکی سی لیر چاولوں کیلئے آئیں گے اب ہم اس پہ لگائیں گے گارنش یہ انڈے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بھی بچ اب ہم اس پہ لگائیں گے سوچ جو ہمیں آپ کو بزائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ویورڈز یہ ہمارے سنگاپوری رائز تحار ہو چکے ہیں ہم نے پلیٹ میں ڈیش آؤٹ ان کو کر لیا تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تر سب سے پہلے پہنچ سکے تو جاتے جاتے لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا موسیقی